نماز پڑھتے ہیں نا خود اپنی نماز اپنے گھر میں اپنی آفس میں وہیں پہ پڑھ لیتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے صلاة الجماعتی تفضل صلاة الفضی بی سب ان و اشرینا درجہ کے اکیلے پڑھی ہوئی نماز اور جماعت سے پڑھی ہوئی نماز میں فرق ستائیس درجوں کا ہے 27 تائیمز 27 گناہ زیادہ سواب ملتا ہے کیا آپ نے سوچا ہے قیامت کے دن جب ہمارے عمال تولے جائیں گے ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی دوسرے طرف سارے گناہ ہوں گے اور جب ذرہ ذرہ کا حساب ہونے والا ہے تب ایک انسان جس کو نیکیاں کم پڑ گئی گناہ زیادہ ہو گئے کیا اس کے دل میں نہیں ہے کہ کاش میں جماعت سے نماز پڑھا ہوتا 27 تائیمز ملٹیپلائے ہو کے مجھے نیکیاں ملی ہوتی 27 تائیمز کس کو کہتے ہیں آپ خود بتاؤ اگر دنیاوی کوئی معاملہ ہوتا جیسے ایک مثال لیجئے کہ اگر آپ کو پتا چلے آپ کو موبائل خریدنا ہے آپ کے گھر کے نیچے ایک دکان ہے جو موبائل بیچ رہی ہے لیکن ایک موبائل خریدیں گے ایک مل جائے گا آپ کو خبر ملی کہ مارکٹ میں ایک ایسی دکان کھلی ہے جہاں پر ایک موبائل خریدو تو چھبیس موبائل فری میں ملتے ہیں ایک خریدو چھبیس فری بائی ون گیٹ ون فری آفر ہوتا ہے نا کوئی دکانوں میں تو وہ دکان نے آفر رکھا ہے بائی ون گیٹ پنٹی سکس فری تو یہ بتائیے کہ اپنے گھر کے نیچے سے خریدیں گے کہ تھوڑا وہ مارکٹ تک جا کر وہاں سے خریدیں گے کیا کریں گے بتائیے آپ اوویسلی کوئی بھی انسان بلے گا میں مارکٹ ہی جاؤں چھبیس موبائل فری میں مل رہے ہیں 27 ٹائمز ہو رہا ہے میرا معاملہ تو گھر کے نیچے سے میں کیوں لوں گا بے کوف ہوں کیا تو پھر نماز کے معاملے میں ایسا کیوں کرتے ہیں کہ نماز کے اندر کچھ قدم جانا ہے محنت ہے اس میں لیکن اس کا عجر بھی تو ہے اس کا بدلہ بھی تو ہے اور مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا لازم ہے واجب ہے فرض ہے سنان ابودعوت کی حدیث ہے مسندہ احمد میں بھی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ازان سنتا ہے فلم یجب اس کا جواب نہیں دیتا ایک روایت میں آتا ہے فلم یاتی ہی ازان سن کر نماز پڑھنے آتا نہیں ہے فلا صلات اللہ وین صل اللہ اس کی نماز نہیں ہوگی چاہے پڑھ لے تو بھی یعنی کہ پڑھے گا تو اس کا جو ثواب مل رہا تھا وہ ثواب سے محروم ہو رہا ہے بھلے ہی اس کا فرض ادا ہو گیا لیکن ثواب سے محروم ہو رہا ہے تو جماعت سے نماز پڑھنے سے کیا ہو رہا ہے اس کو اتنا سارا عجر مل رہا ہے اور ایک فرض اس کا واجب ادا ہو رہا ہے اور ہر قدم کچھ لوگ بلتے ہیں مسجد بات دور ہے ہمارے یہاں سے ہر قدم جو ہم اٹھا کر جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نیکی لکھی آتی ہے ایک گناہ ماف ہوتا ہے ایک درجہ بلند ہوتا ہے فری میں نہیں چل رہے ہو اگر چل کے جائیں گے تو اس کا بدلہ بھی تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور صحیح بقاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد حمم تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی جگہ کسی اور کو نماز پڑھانے کہوں اور شولہ لے کر جاؤں اور وہ لوگوں کے گھروں کو جھلا دوں جو اب تک نماز پڑھنے نہیں آئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کیا زائے سے بات ہے گھر میں عورتیں بھی ہوتی ہیں گھر میں کوئی ہو سکتا ہے بیمار آدمی ہیں جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکا لیکن مثال بیان کر کے بتا دیا اور جب رحمت اللہ العالمین کی زبان سے اتنی سخت مثال مل رہی نا تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک بات ہو رہی ہے تمہیں بھائی وی بہنیں یہ جو لوگوں میں مزاج بنا ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنے نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد تک جانا لازم ہے ضروری ہے اور ہم سب کو وہ قدم بڑھانے چاہیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے چاہیے اور جماعت سے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا ہمیں 27 times عجر زیادہ ملتا ہے